اللہ و سلیم دائمان آبادن عالا بیتا خیر الفلقی کل بیتا السلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے آپ سب لوگ آئے ہوبکہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے آج لیکن پھر بھی میرا فائنل ٹچ اپ ابھی تک نہیں ہوا ہے کیونکہ اس بارنا بہت ٹائم ہو گیا مجھے ہر کام کرنے کے لیے کیونکہ احرار نہیں تھا اس وجہ سے سب کچھ اکھیلے کرنا پڑا اور وہی سب کچھ تو میں نے اس دن تیاری کر لی تھی لیکن جب تک کہ ایک بار ہم اچھے سے اور دوبارہ سے ہاتھ نہ مار دیں جیسا ہم تیاری کرتے ہیں تو ہم بولتے کہ نہیں ہم کو فائنل ٹچ اپ چاہیے ویسا گھر کے بھی ضرورت ہوتی ہے تو بس میں وہی کرنے لگی تھی کہ جو شیشے وغیرے تھے وہ ساف کرنا تھا اور مجھے آج بہت سارے کام تھے کہ مجھے پردے وغیرے بھی میں نے نکیا پورے جو تھے وہ نکال لی تھی اور دوسرے وارے لگائی تھی پھر ان کو واش کرنا ہے پھر دوسرا مجھے باہر کا بھی کام کرنا ہے اور پھر بعد میں نکیا جسی آج کی تو پہلی طرح بھی ہے اور جیسا آج مطلب آج جب میں یہ ویڈیو دار رہی ہوں تو چاند تو دیکھ چکا ہے تو ظاہر سی باتیں کہ سہری بھی ہوگی تو سوچی کیوں نہ پہلے پہلے یہ میں ولوگ ڈال دوں تو یہاں پر نکیا میں لے کر کے آئی تھی رمضان کی جو میری سامن لینے کا تھا کرانہ سامن گروسری شاپنگ جو تھی وہ میں لے کر کے آئی تھی لیکن میں نے وہاں کا دکان کا کوئی ویڈیو نہیں لی تھی شاپ کا تو بس میں نے یہاں پر کیا لائی تھی جو مجھے نورملی خیزے لگ رہی تھی اس بار میں نے زیادہ نہیں لے کر کے آئی ہوں کیونکہ احران نہیں ہے اس وجہ سے تو نورملی میں نے وہی بٹانے وگرے جو تھے ڈالے تھی جو ہم لوگ کو بنانے کے لیے لگیں گی ساتھی نہیں کہ یہاں پر آفر اچھا چرہ تھا سوسائٹیک چائے پتی پر نکیا جو فورچون رائس ہوتے ہیں باسمتی رائس وہ فری مل رہے تھے تو وہ بھی دیئے انہوں نے اور یہاں پر ایسا کوئی آفر نہیں ہوتا ہے کہ رمضان میں کچھ ایکسٹرا سامن ملیں گا یا کم قیمت ہوں گی رمضان میں تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے کم ہونے کے بچائیں اور ساتھی وہ جو لائزہ وگرے تھا اور جو کھشکا شربت تھا اس بار احران نہیں ہے نا تو میں نے روح افسر نہیں لے کر کے آئی ہوں کھشکا شربت لائی ہوں اور ساتھی پیر سابون لے کر کے آئی تھی اور جو گرم اسالے کے پیکٹ وگرے تھے نورملی وہ لے کر گئے تھی بسکٹ کے پیکٹ وگرے میں لانا ہی بھول گئے مجھے دھیانے نہیں رہا اور مچھر تو یا توبہ اللہ نا پوچھے اتنے مچھر ہے کہ آلاؤٹ کے وگر تو آلاؤٹ بھی کام نہیں کر رہا ہے تو پھر بھی کیا کر سکتے کہ آلاؤٹ تو لانا ہی بڑھتا ہے نا تو اس وجہ سے میں نے ایک آلاؤٹ لے کر کے آ گئی تھی اور بریانی کے مسالے جو تھے میرے پاس میں وہ ختم ہو چکے تھے تو سوچیں کیوں نہ بھی بھی کیوں نہ لالوں میں نہیں لگتا کیونکہ پھر نکیا وہ کم زیادہ ہو جاتا ہے اکٹھے پیس کے رکھو تو ایسا ہے میں برابر جتنا مجھے لگ رہا ہوتا ہے نا میں اس حساب سے وہاں پر ڈال دیتا ہوں بریانی میں یا تو پھر کبھی سبزی وگرے بناتی ہو شکن کی تو اس میں بھی ہو جاتے تو یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے آتنا رمضان میں ہم لوگوں کو کیا ہوتا ہے سارا ارنجمنٹ پہلے سے کر کے رکھنا ہوتا ہے لیکن میرا اس بار ٹائم کے وجہ سے بہت لیٹ ہو گیا ہے اور بہت لیٹ بھی بلوگ اپلوڈ ہو رہا ہے پیسے ترند میں میں نے آج ہی بنائی ہو یہ بلوگ تو اور ساتھی میں نے جو حلدی ختم ہو گئے دن تو حلدی وگرے لاکر کے رکھ دی تھی میں نے یہاں پر اس کو بھی سکھا رہی ہو حلدی کو بٹا بھی پسانے دینے کی رو اور یہاں پر میں بریانی کا مسالہ بنا رہی تھا تو بریانی کے مسالے کے لیے نکیا میں نے ایلائچی لے لی تھی جائے فل جائے پتری کلمی ایلائچہ زیرہ تیز پتہ لاؤنگ کالی میرچ یہ سب نکیا میں نے لے لی تھی تو یہاں پر کونٹیٹی تو مجھے تقریب بننی کیا خیال میں نہیں ہے میرے کیونکہ میں نے جسٹ پیکٹ لے کر آئی تھی اور اس میں سے میں نے ڈائریکٹ کر کے مسالے پیس لی تھی تو میں نے اس کو سکھائی وگر یہ کچھ نہیں اور نہ ہی میں اس کو فرائے کرتی ہوں کیونکہ مسالے کی سمیل جو رہتی ہے بریانی مسالے کی اتنی زیادہ نہیں آتی ہے تو اس وجہ سے میں ایسے ہی نکیا اس کو جیسے لے کر کے آتی ہوں اور اب یہ گرمیوں کا ٹائم میں تو ایسے بھی سکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو نکیا میں ایسے پیس لیتے ہوں اگر گرمیوں کا ٹائم نہیں رہا تھا تھوڑا سا سکھا دو اور پیس لو تو یہ نورمال ہی ہمارا بن چکا ہے بریانی کا مسالہ بس ایک چمچ دو چمچ کتنا آپ کو بنانا ہوتا ہے آپ اتنا وہاں پر ایٹ کر سکتے ہو میں پروپر بریانی کے مسالے کا ایک ویڈیو بناوں گی تو پھر تب وہاں پر نکے مسالے پورے طریقے سے آپ کو بتاؤں کتنے کتنے لیتے ہیں کر کے تو اس ڈبے میں میں اس کو بھر کے رکھ دوں گی تو ابھی مجھے چل جائیں گا تقریباً تو بہت دین تک کہ چلے گئی ابھی کیونکہ جب احرار آتا ہے اس کے ساتھ میں بریانی جاتی ہے تب مجھے زیادہ لگتا ہے ورنہ نورملی گھر پر بنانے کے لیے تھوڑے کم میں ہو جاتا ہے اور کیسا ہوتا ہے سپائسی بریانی زیادہ اچھ لگتے ہیں مجھے تو اس وجہ سے تھوڑا سا زیادہ زالنے میں آ جاتا ہے اور اب مجھے لگی تھی بھوک تو میں یہاں پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئی تھی تو یہ ابھی میں نے ڈریس لے کر کے آئی ہوں ایک تو دکان کا وغرہ میں نے لی نہیں تو یہ بہت پیارا سا کلر لگا مجھے تو سوچیں کہ رمضان کے لیے اچھا ہو جائے گا تو جس ایک شاپنگ کریوں چھوپ رہا ہو نا آپ لوگوں کو کیوں چھلانا آتا ہے کچھ کرنے پیٹے کہ ان کا ہی چھلانا رہتا ہے اور جسٹ یہ اس طریقے سے ہے اور اب اس سلوانی کی اس کو جب سلواؤں گی تا پتا چلے گا کیسا ہوتا ہے مجھے اس کا پرینٹ بہت اچھا لگا یہ جو پرینٹ تھا نا مجھے ایسے پرینٹ کٹ ریس چاہیے تھا تو مجھے یہ صحیح لگا اور تو بس لے لی تھی پھر میں نے اللہ سے چاند نظر آ گیا ہے اور اتنا اندھیر ہے نا کہ یہاں پر کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے اس سیڈ میں شاید تھوڑی روشنی آئیں گی لیکن یہاں پر کچھ بھی نہیں ابھی مگریب کی نماز کے بعد میں اوپر چڑی تو ماشاءاللہ سے رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے اور اب سے ہوگی سہری سٹارٹ مطلب آج کی تو ترابی ہوگی پھر سہری سٹارٹ ہوگی تو مطلب وہ خوشیو والا رحمت والا برکت والا دین کی شروعات ہو چکی ہے تو آپ سب ہی کو میرے طرف سے رمضان کا چاند بہت بہت مبارک ہو اور دعا میں یاد رکھیے اللہ حافظ